اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ میرے رب کی نیامتوں کے حاصل ہونے پر کیا کرو خوب چرچہ بناو جائے اس کا خوب چرچہ کرو اب دس منٹ کے لئے اندر میں آپ کو چند واقعات حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیل بھی رکھیں بلڑا لیں آپ بھی پیشنی کے رہنے والے ہیں مگر آپ جب مدینہ اپاک میں گے تو بارہ سال میرے آقا علیہ السلام کے حوضہ رسول کے نیچے بیٹھ کر در سکتیس پڑھائے اگر آپ ذرا توجہ کریں گے تو آج میں آج کچھ آپ کو پلے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں بارہ سال حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیل بارہ سال گمبت حضرت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر در سے حلیث پڑھائے ایک دن ایسا ہوا کہ بارہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد نبی اپاک صاحب امداد امام نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی نہ تو فرمایا ہے شاہ عبدالحق اب ہندوستان چلا جاتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیل بھی جب نین سے بدار ہوئی تو صحر و قطار ہونے لگے اور ان کا یہ عمل تھا ان کا کیا عمل تھا کہ وہ ہر روز حضرت شاہ صاحب ہر روز شاہ عبدالحق محدث سے دیل بھی اب اس داری مبارت سے روزہ رسول میں جاڑو دیلتے تھے کہ شاہ عبدالحق محدث سے دیل بھی ہر روز اپنی اس داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارے رسول کے جاڑو دیلتے تھے لوگوں نے پچھا اے شاہ اے محبک اے محدث آپ اس داری رسول سے اس کا کیا حال بنایا ہے اس کے اندر اتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے یعنی مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کا کیا حال ہے فرمایا آپ پوچھنے والوں یہ داری نہیں ہے یہ رسول اللہ کے در کا جاڑو ہے کیا ہے اللہ حکم لا رسول اللہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ داری نہیں ہے یہ رسول اللہ کے در کا جاڑو ہے جاڑو ہے مگر قربان جاؤں شاہ عبدالحق محدث سے دیل بھی جب میرے محبوب نے فرمایا تو پہلو ہی چلے جاؤں فرمایا یا رسول اللہ صبح اٹھتا ہوں تو قلمت حضرہ پر نظر پڑھتی ہے شام بس ہوتا ہوں تو قلمت حضرہ پر نظر پڑھتی ہے یا رسول اللہ یہ سہنے قلمت کے سائے کی نیچے میں درست حدیث پڑھاتا ہوں درست حدیث پڑھاتا ہوں